ہیلو گائز کیا آپ بھی سردی خانسی سے پریشان ہیں گلے اور چھاتی میں کف جمع ہونے لگ گیا ہے اس کے ساتھ ہی آپ کو کافی بلگم بھی رہتی ہے تو آج آپ کو یہ جو میں ریمڈی بتاؤں گی اسے چھوٹے بچے سے لے کر بڑے سبی تک ٹرائی کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جیسے سردی کا موسم آنے والا ہوتا ہے یا گرمی کا موسم شروع ہونے والا ہوتا ہے تو بچوں بڑوں کو سبی کو سردی خانسی جکام کی پریشانی ہونے لگتی ہے چھوٹے بچوں کو نیمونیا کی شکایت ہونے لگتی ہے تو آج یہاں پہ جو میں آپ کو ریمڈی بتاؤں گی اسے آستھما والے پیشنٹ بھی لے سکتے ہیں اور بچے سے لے کر بڑے تک سبی اگر اسے ریگولر لیتے ہیں تو آپ کو کبھی بھی سردی خانسی جکام نہیں ہوگا چاہے موسم بدلنے سے ہو چاہے آپ کو کسی بھی وجہ سے ہوتا ہے پرانے سے پرانے سردی خانسی اور سینے میں جمع ہوا کف بھی آپ کا بہت جلدی نکل کر باہر آ جائے گا تو جیسے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو پیس ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک کیجئے گا شیئر کیجئے فریمری فرینز کے ساتھ اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں یہ جو ریمیڈی ہے اگر آپ کو پرانے سے پرانا بلگم جم گیا ہے گلے اور چھاتی میں تو اس کو بھی نکالنے میں ہیلپ کرے گا ساتھ ہی ایک دم سے نیچرل ہے اور ہمارے کچن میں ہمیشہ ہی رہتا ہے تو یہ ہے مسالوں کی رانی دالچینی یہ ہمارے کچن میں ہمیشہ ہی رہتی ہے کھانے کے تیست کو تو بڑھاتی ہے بہت ساری بیماریوں میں بھی یہ فائدہ کرتی ہے تو اس کا اکثر مسالوں میں یوز کیا جاتا ہے کارہ بنانے میں یوز کیا جاتا ہے تو آج یہ میں جو آپ کو ریمیڈی بتانے والی ہوں آج ہم دالچینی سے بنا کے تیار کریں گے جو بچوں بڑھوں سبی کے لیے بہت زیادہ افیکٹیو ہوگی ساتھ ہی اسے ہم بنا کر پندرہ سے بیس دنوں کے لیے رکھ بھی سکتے ہیں جب ہمیں نسکہ بنانا ہے تب ہم اس کے پاودر کو یوز کر سکتے ہیں ساتھ ہی ہمیں لینا ہوگا یہاں پہ جائفل یہ بھی سردی خانسی اور جکام میں فائدہ کرتا ہے ساتھ ہی چھوٹے بچوں کو نیمونیا کی شکایت ہو جاتی ہے اگر آپ انہیں کنٹینو دیتے رہتے ہیں تو چھوٹے بچوں کو کبھی بھی نیمونیا کی شکایت نہیں ہوتی ہے تو ساتھ ہی دالچینی میں ہوتی ہیں انٹی اکسیڈنٹ انٹی فنگل انٹی انفلامیٹری اور ساتھ ہی انٹی وائل پروپٹیز جو الرجی سے ہونے والی سردی خانسی جکام میں بہت ہی فائدہ کرتی ہے تو میں نے اسے مکسی میں ڈال کے دونوں چیزوں کا ایک دم فائن پاودر بنا کے تیار کر لیا ہے اس طریقے سے پاودر بنا کے آپ کسی ایر ٹائٹ زار میں رکھ لیں دس سے پندرہ دنوں کے لیے بیس دنوں کے لیے بنا کے رکھ سکتے ہیں زیادہ دنوں کے لیے نہ بنایں جب ختم ہو جائے تب آپ پھر سے بنا کے رکھ لیں اگر آپ اپنے بچوں کو بڑوں کو سردی خانسی جکام یا پرانی بلگم کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو اس طریقے کا پاودر بنا کے آپ اپنی کیچن میں ہمیشہ رکھیں تو چلی اب ہم اس ریمیڈی کو بنا لیتے ہیں کس طریقے سے ہمیں تیار کرنا ہے تو اس پاودر کا ایک چھوٹا چمچ ہم ایک بول میں ڈال لیتے ہیں ساتھ ہی یہاں پہ ہم ایک دم سے پیور شہد ڈال دیں گی یعنی ہنی تو اس کے ساتھ ہی ہم ایک چھٹکی کالا نمک ڈالیں گے کالا نمک اگر آپ ان دونوں چیزوں کے ساتھ مکس کر کے لیتے ہیں تو پرانے سے پرانا آپ کی چھاتی میں سینے میں اور گلے میں جمع ہوا بلگم بہت سانے سے نکل جائے گا اگر آپ ریگولر لیتے ہیں تو آپ کو بلگم کبھی بھی نہیں ہوگی بچوں سے لے کر بڑھوں تک سبی کے لیے بہت بیسن اس کا ہے تو اس طریقے سے ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں آپ کو اسے تب ہی بنانا ہے جب آپ کو کھانا ہے پہلے سے شہد ملا کے نہ رکھیں پاودر کو رکھ سکتے ہیں بنا کے پندہ دنوں کے لیے لیکن شہد ملا کے کبھی بھی نہ رکھیں صبح کھانا ہے تو صبح بنائیں شام کو کھانا ہے تو شام کو بنائیں تو اب یہاں پہ دو سے تین مہینے کے بچوں کے لیے آپ اس طریقے سے ایک چھوٹا سا اس میں سے فنگر ڈپ کیجئے اور اپنے بچوں کو چٹا دیجئے اگر آپ کے بچوں کو نیمونیا کی شکایت رہتی ہے چھوٹے بچے ہیں جیسے آگے سردی آنے والی ہے تو اپنے بچوں کو کنٹینیو صبح شام اس طریقے سے چٹائیں گے تو کبھی بھی انہیں سردی کھانسی جو کام نہیں ہوگا نیمونیا نہیں ہوگا اب بڑوں کے لیے دیکھ لیجی اتنی ہم نے یہاں پہ لی ہے اتنی قوانٹیٹی آپ کو یعنی ایک چمچ بڑوں کو بڑوں کو کسی کو بھی آپ دے سکتے ہیں اس کو آپ کھانا کھانے کے بعد پانی وغیرہ پینے کے بعد لیں اور اس کو لینے کے بعد ایک گھنٹہ تک پانی بلکل بھی نہ پینے ایسا ہی آپ رات کو سونے کے ٹائم کریں جب آپ سونے جائیں کھانا وغیرہ کھانے کے بعد تو رات کو اس ریمڈی کو لے کر سو جائیں ایک گھنٹہ تک کچھ بھی کھانا پینہ نہ کریں آپ کو بہت ہی جلدی یہ فائدہ کرے گا ایک دم سے نیچرل ہے ٹرائ اینڈ ٹیسٹڈ ہے اور بہت ہی سستی ریمڈی ہے یوں سمجھ لیجئے کہ یہ ہمارے گھروں میں تو مسالے ہمیشہ ہی رہتے ہیں دالچینی اور جائفل ایک ایسی نیچرل ریمڈی ہے جو آپ کی پرانے سے پرانے سردی خانسی جکام بلگم کو تو نکالے گا ہی دور کرے گا خانسی کو ساتھ ہی اگر آپ اسے کنٹینو لیتے ہیں تو آپ کو یہ سردی خانسی موسم بدلنے کے ساتھ لوگوں کو اکثر ہو جاتی ہے اسے ہونے بھی نہیں دے گا چھوٹے بچوں کو اکثر نیمونیاں ہو جاتا ہے ان کی تیز تیز سے سینے میں کی پسلیاں شلنے لگتی ہے آپ جانتے ہی ہوں گے تو ایسے حال میں اگر آپ چاہتے ہیں بچے ہمارے سردی خانسی سے نیمونیاں سے بچے رہے تو آپ بچوں کو تھوڑا سا روز چٹاتے رہیں صبح شام کبھی بھی انہیں سردی میں گرمی میں اچانک سے تھنڈا گرم ہونے سے بچوں کو بلکل بھی کبھی نیمونیاں سردی خانسی نہیں ہوگی اگر پرانی سے پرانی ہے آپ کو تو آپ جب تک لے جب تک کی آپ کی سینے سے بلگم یا کف کی پریشانی ختم نہ ہو جائے اگر آپ کو حال فلاش شروع ہوا تو آپ اسے ہفتہ دس دن لیں اور کچھ دن چھوڑ کے پھر آپ اسے کنٹینو لیتے رہیں میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس نسکے کو بنا کر نہ رکھیں جب آپ کو لینا ہو تب آپ صبح تازہ بنائیں پھر شام کو بنائیں اگر بہت زیادہ ہی پیاس لگتی ہے تو ایک دو گھونٹ آپ گرم پانی ہی لے تھنڈے پانی کا بلکل بھی سیور نہ کریں اس کو کھانے کے بعد ویسے تو دال چینی کا پاورڈر بہت آسانی سے مل جاتا ہے لیکن پلیس آپ مارکٹ والا نالیں گھر پہ لاکر آپ اپنے سامنے پیس کر رکھیں تو آپ کو بہت ہی فائدہ کرے گا کئی بار ملاوٹی بھی ہو سکتا ہے تو امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی تو پلیس ویڈیو کو لائک کیجئے گا زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ میں آپ کے لئے ایسی ہی ہیلپ فول ویڈیو لاتی رہوں